بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ روحانی قوت کو جا کر کرنے کے لئے ویڈیو لائی ہوں یا جو میں آپ کے ساتھ آج عمل شیئر کروں گی بہت ہی نیا بہت ہی باکمال عمل ہے آپ لازمین یہ عمل کیجئے گا سورہ اخلاص کا یہ عمل ہے بہت ہی موچے بہت ہی بلند اور بالا ہے سورہ اخلاص ایک تسبیح بعد نماز فجر لیکن روشنی نہ ہو ٹھیک ہے جب سورہ اخلاص کیا آپ تسبیح پڑھوں گے تو روشنی کی بلکل نہ ہو ہندیرہ ہندیرہ سا ہو یہ بہت آپ کو گبرہت ہوتی ہے دیا جلالی کینڈل جلالی یعنی موبتی ایک تسبیح بعد نماز عشاء پڑھیں اور اول آخر گیرہ گیرہ مرتبہ دروشی دونوں مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے ایک تسبیح فجر کے طائر ایک تسبیح عشاء کے طائر ٹھیک ہے پڑھ کر اس کا سوا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت خوصے پاک رحمت اللہ علیہ کو اور ان کی گیارہ مریدین یعنی کے مریدوں کو اور جتنی بھی روحیں یعنی کہ جتنی بھی لوگ مفات پا چکے ہیں بزرگان دین صحابہ اکرام شہیدہ اور جو کربلا کے شہید تھے ان سب کو بخش دیں بس اتنا زبردست عمل یقین مانے کبھی نہیں ملے گا آپ کو ٹھیک ہے تو میری والد صاحب کہتے ہیں کہ اس عمل کے لئے اجازت ضرور لے لیں اجازت کی ویڈیو آپ کے ساتھ پڑھائی کی جب آپ عمل پڑھ سن لیں گے اس کے بعد شیئر کرتی گئی ہے وہ بھی آپ ساتھ میں لازمان سنیں گے اجازت لینے کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے نا یہ عمل ایک بہت بڑا میری والد صاحب کا راز تھا لیکن مجھے دل جاتا ہے کہ جتنی بھی میرے والد کے پاس راز ہے عملیات کی دنیا کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیجئے آپ کو بتایا جائے کہ اللہ کے ناموں میں کتنی بلندی ہے میں نے علم آپ تک پھنچایا امید کرتی ہو کہ آپ بھی میرا علم آگے تک پھنچائیں گے ٹھیک ہے یہ علم مذہب کے یا اگر کسی مذہب سے قلق کبھی نہیں رکھتا یا کسی کی مذہبی کوئی مطلب کے توہین یا توبنا اس ملہ کوئی ایسی چیز کرنے کی ہماری وہ نہیں ہے صرف اور صرف اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کی مدد کرنے کا بس ایک وسیلہ بنائے ہے اللہ پاپ نے تو یہ لازمین آپ کیجئے سور اخلاص یہ تسبیقہ ٹھیک ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ تین سات تین کیارہ دن تو یہ آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کی روحانی کو ہوتے تو جا کر ہو جائیں گے سب سے پہلے جب بھی آپ کی روحانی کو ہوتے تو جا کر ہوگی تو سب سے پہلے آپ کی آنکھ ہوگی آگے روشنی یعنی بجلی کی تاریس چمکتی نظر آئیں گے ایسے جیسے بجلی چمک رہی ہیں نمبر دو اس کا یہ ہے کہ کسی بجلی چمکتی نظر آتے تو کسی کو جگنو سے نظر آتے چمکتے ہوئے جگہ 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 آنکھے بند کروگی تو جب آپ پر ہائی کروگے تو جگہ 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 سے نظر آنگے پھر آپ دیکھیں گے اکثر بہن بھائیوں کو ہوتا ہے کہ ان کو ہرہ ہرہ نظر آنے لگ جاتا ہے تو یہ بھی جو ہے ان کی روحانی قوت جو ہے کھول جانے کی یا نظارے کرنے کی امید ہوتی ہے کہ ان کا کچھ دیر میں یہ حاضرات ہیں جو مزرگان دین ہیں یا کوئی موکل یا کوئی پری ان کے ساتھ تلہ قائم کر لے تو انشاءاللہ تین دن یا بھی رکی دن تو آپ یہ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور قوت ارادی اور قوت جو روحانیت کی کمزوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اللہ باق سے دعا کرتے بھی آپ اپنا بہت خیال رکھ گا اور میرے وعدے کو اپنا بولیے گا جو اپنے وعدہ مجھ سے کیا ہے اس کو لبانے کی کوشش کیجئے گا اجازت اللہ حافظ